اسلام علیکم رحمان الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں آج ہم نے یہ چکن ملائی بوٹی بنائی ہے اور اس کی ہم آپ کو ریسپی بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی سافٹ اور اچھے مزے کے بنے تھے آپ بھی اس ریسپی کو بنانا چاہتے ہیں تو ہماری طرح سے بنائیں اور اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے باربیکیو میں تیار ہوں گے تو اب اس کو بناتے کیسے ہیں یہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ السلام علیکم تو دیکھیں آج ہم یہ چکن ملائی بوٹی بنائیں گے تو اس کو باربیکیو کرنا تو اس کے لئے جب ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں اس میں تھوڑا دھنیا لیا اور یہ ہری مرچے ہیں یہ آپ اپنے مرضی کے ساتھ سے لے لیں اتنی ہری مرچے اس کے ساتھ اس میں اب جو ہیں ہم یہ ہمارے پاس یہ آلیو ہے تھوڑے سے تھوڑے سے آلیو آلیو ڈالیں گے یہ پکل والے ہیں تو یہ آپ ڈال دیجئے اس میں تھوڑے سے نکال کے گرین آلیو تو یہ ہم نے ڈالا قریب ایک چمچ کوئی سے بھی آپ آلیو لے سکتے ہیں ہم نے گرین لیے تو یہ ڈال دیا اس کے بعد اس میں لسن لپسہ وہ رکھا ہے لیکن ہم اس میں ساتھ میں ہی گرینڈ کر لیں گے یہ ایک اور دو بھر کے ٹی سپون لے نام تو یہ دو لے لیے یہ پانچ پونڈ یہ تھائی کے پیسز ہیں وہ کیوبز میں کٹے ہوئے تو یہ ہیں اور اس میں ایک بھر کے اس طرح سے دو اب ساتھ میں ہم لیں گے اس میں یہ ساموک کا پاورڈر ہے اور یہ ہم قریب ایک ٹی سپون لیں گے ایک ٹی بل سپون سالے تھوڑا سا گر گیا تو یہ ایک ٹی بل سپون ہی ڈال دیا ساتھ میں اب ہم لیں گے اپ اپ بلیک پیپر پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے اس طرح سے ایک ٹی سپون یہ بھر کے ہم نے لے لیا بلیک پیپر اور ساتھ میں اب ہم وائٹ پیپر پاورڈر لیں گے تو یہ جو ہے ہاف ٹی سپون لیں گے جس ہاف یہ اس طرح سے بھر کے ہاف ٹی سپون یہ لے لیا اس کے بعد تو نمک یہ ایک ٹی سپون بھر کے اور ہاف اور لے لیتا ہوں تو یہ قریب ون ڈال دیا اور اس میں اب یہ آئل بھی سی میں ڈال لیں گے یہ سکس یہ آئل جو تھا ہمارا ٹری ٹی سپون تھا یہ آئل ڈال دیا اب اس کو گرائند کر لیں گے پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں اس طرح کا گرائند ہوا اسی میں ہوں جو اسی دوران اس میں ہوں یہ قریب چار ٹی سپون بھر کے دہی ڈال دیں گے دو ایک تین اور چار دہی ڈال دیں گے اب اس کو ہم پھر سے گرائند کریں گے تاکہ یہ ایک دم سمودھ تیزت بن جائے یہ ہم چکن لے لیتے ہیں اچھا سے ڈال دی جائے اب اس میں جو ہم نے یہ مسالہ پیسٹا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا دکھ رہا تو یہ اس میں چلا جائے گا سارا اس طرح سے اس طرح سے میں اس میں ڈال دی گئے اب ساتھ ہی یہ میونیز ہے یہ اس میں جائے گے یہ ہم نے اس میں ڈال دی اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس کریم ہے اس طرح کی آپ پاس جو سی بھی ہو وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ کریم ہے پوری ڈال دیں گے اس میں یہ پوری کریم چلے گے اس میں ہم نے اس میں پارسلے ڈالی ہے یہ والی پارسلے ایک ٹیبل سپون بھر کے تو یہ بھی آپشنل ہے آپ کی مرضی ڈالیں نہ ڈالیں اور ساتھ میں ہم نے یہ ساور کریم ڈالی ہے لائٹ ساور کریم ہے یہ قریب ہم نے تین ٹیبل سپون بھر کے ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ جو دیکھ رہی یہ ہی ڈالی ہے بس یہ مسالے اس کے کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک کریم یہ ہے یہ ہلال گائز کی ہوتی ہے آپ کی آپ کے پاس نہیں تو نہ ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو یہ ہم اس میں ایک پورا ڈالیں گے اس طرح سے یہ بہت اچھا وائٹ ساوس ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہم نے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اس طرح سے مکس کر کے اس کو پوری رات رکھ دیں گے چونکہ ہمیں کل باربی کیو کرنا ہے تو کل ہم اس کو باربی کیو کے لیے نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری کریمز اس میں اور اس میں جو بلیک پیپر وائٹ پیپر ان کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے تو اس طرح سے آپ ڈالیں اس میں اور اس کو مرینیٹ کے لکھ دیں اور پھر اس کو سیخوں پر چلھا کے اور آپ بنائیں بہت ہی اچھی بنتی بہت مزے کی اس میں مسالے بہت اچھے ہیں کوئی بھی مسالہ ایسا نہیں ہے اور کہ لال مسالہ ہو یا کچھ بھی ہو سب ہرا مسالہ اس میں اور ساتھ میں اس میں جو ہے میونیز ہے کریم ہے تو یہ بہت ہی اچھی ملائی بوٹی بنتی ہے اسی طرح سے آپ بنائیں تو آپ دیکھیں گے بہت اچھی بنے گی تو اس میں ابھی ہم تھوڑے سی اور نمک ڈالیں گے ہم نے اس میں لاہری نمک ڈالا ہے ہمالین سالٹ آپ چاہیں تو وائٹ نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ابھی نمک کم ہے تو تھوڑا سا اور نمک ایک چمش ہم ڈالیں گے یہ آدھا ٹی سپون اور نمک میں ڈال دیئے کیونکہ نمک میں کم لگا تھا ڈال دیا اب اس کو جو ہیں اچھے سے اور پھر سے مکس کریں گے اس طرح سے مکس کر کے اس کے بعد اس کو سیلکھوں پہ کل رکھیں بار بی کیو باہر کریں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اس طرح سے مکس کر دیا اور اس پر پلاسٹک ریپ لگا کے اس کو فریج میں ہم رکھ دیں گے اور اس کو کل ہم لوگ بار بی کیو کریں گے پھر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کیسے ہوئے بار بی کیو تو دیکھیں یہ ہم نے سیخوں پہ ان کو چڑھا لیا اسی طرح سے اور اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل نہیں پڑتے ہیں وہ چیکن شاشلک بنتا تو اس میں جاتی ہیں لیکن اس میں نہیں یہ صرف ملائی بوٹی تو اسی طرح سے بنے گی اس کو آپ کوئی بھی ہری چٹنی اور کیچپ اور کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ خالی بھی اچھی لگیں گے اس کے ریپ بھی اب بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بنائے اور یہ خریب دس منٹ اس کو لگتے ہیں بننے میں اور اس کو ہم نے ابھی اسی طرح سے رکھ دیا ہے کوئیلے کی آنچ پر کوئیلے پہلے ہم نے جلا دیا تھے اب رکھ دیا ہے آپ گیس گریل پر بھی بنا سکتے ہیں اس کو تو اس طرح سے ہی آپ بنائیں اور دیکھیں کہ ہم نے خریب پانچ منٹ کے بعد اس کو واپس پلٹ دیا ہے دو تین بار پلٹا دھیرے دھرے کر کے تو یہ دس منٹ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گئے اور یہ آرام سے ہو جائیں گی دس سے بارہ منٹ بس اس سے زیادہ نہیں تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور آج کل موسم بھی بہت اچھا ہے بار بھی کیوں آپ بھی بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ ہماری اس ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے اور پلیز ضرور ٹرائی کریں اسی طرح سے بنائیں اور ہمیں بھی اپنا ریویوز میں بتائیں کیسی بنی اور چلیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ